نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان جو ہمیشہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہمارے ساتھ حصہ ہوتی ہیں سلمہ خان اور پروفیسر سلمہ خان اور ان کی پوری ٹیم صلات انات کی بچیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں سیدہ اروج رابیہ صدام نایاب ارشد رمشاہ سعید فائزہ غوث اور ختیجہ بیدی اب سب کو ویلکم کرتی ہوں اور ہماری پیاری سی لائیو آڈینس کو بھی رزق حلال علامہ صاحب رزق حلال کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے سب سے پہلے تو اس کو ایکسپلین کر دیں نا پھر ہم سوالوں کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحیم تمام حمد و سباک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اللہ خدود و سلام سرگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطحار پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث محترم ہے جو میرے خیال ہے ہر مسلمان کو یاد ہے ہر عمل کا دارمدہ آپ کی نیت پر یعنی آپ کا دین آپ کی شرافت آپ کی صداقت آپ کا کریکٹر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر نیت اچھی ہوگی تو سب اچھا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نیت کو اچھا کون کرتا ہے ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ میری نیت اچھی ہو کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہے گا کہ میری نیت اچھی نہ ہو نیت اچھی کرنے کے لیے خون کا اچھا ہونا ضروری ہے اور خون تب اچھا ہوگا جب آپ کا رزق حلال ہوگا سبحان اللہ جب رزق کی حلال نہیں ہے ابتداء جو ہے انسانیت کی میں تو انسانیت کی بات کروں میں اسلام کی بات نہیں کر رہا اسلام تو بہت خوبصورت عالمگیر مذہب ہے اس میں سب انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب ڈاکر بکار صاحب آپ کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہوگی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی پانچ کروڑ کی کوٹی ہو اور اگر اس کی بنیاد کمزور ہو وہ کس وقت منہدیم ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں اسی طرح انسان کی جو کردار کی امارت ہے وہ آپ کے رزق حلال پر کھڑی ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ رزق حلال عبادت ہے ایک بندے نے فرانو شاہ صاحب کی بلا جناب علیلہ السلام سے پوچھا مولا میرا رزق کہاں سے آئے گا کہاں مالک میری موت کہاں سے آئے گی کہاں سے طرح رزق آئے گا مولا میرلہ السلام رفمایا کہ زندگی موت اور رزق کا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے اسی لئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق دینے والا مالک و خالق ہے تو رزق حلال جو ہے جو کہ میں بہن بولتا ضرور ہے بے شک ایسے یہ میں اپنے معزز آڈینس کے لئے ایک تاریخی جملہ حدیعہ کر رہا ہوں رزق حرام اور رزق حلال دونوں کی زبان ہیں دونوں بولتے ہیں چاہے وہ پچاس سال کے بعد بولیں وہ ساڑھ سال کے بعد بولتے ضرور ہیں جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گستاخی پہ اترتی ہے تو آپ کو اپنا کھلایا ہوا پہلا لکمہ حرام یاد کرنا چاہیے کہ یہ اس کا اثر بول ہے اور جب بیٹا جوان ہو جب باوجود آپ کے سامنے مذر جھکا کے بات کرتا ہے تو آپ یقین کر لیں یہ آپ کا کمہ ہے اور اس کے حلال میں علامہ صاحب اپنا ایک پرسنل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میرے بیٹے حمزہ کا جب داخلہ ہونا تھا ایک سکول میں تو مجھے یاد ہے کہ اس کے لئے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کی پریپریشن کے لئے اور اس کے لئے بڑے آپ کو مرلوں سے گزر پورا سال ڈیٹ پہلے بچے کو تیار کرو بقاعدہ بچے کے دماغ کی دہی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ داخلہ ہوگا کہ نہیں اس سکول میں خیر میں سکول کا نام نہیں لینا چاہتی تو میں نے خیر اپنے بیٹے کے داخلے کے لئے اب جب اس کا انٹرویو تھا پہلے تو مجھے میرے ایک سہیلی نے پون کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا تو ڈن ہو گیا ہے میں نے کہا ڈن کیسے ہو گیا ہے ابھی بچے کے پیرے پیپر ہونے ہیں پھر اس کے بعد انٹرویو ہونے ہیں انٹرویو کے بعد پھر ماں باپ کا انٹرویو ہونے ہیں دس مرلوں سے گزر کے یہ ہوگا نہیں نہیں تمہارے پاس اگر آٹھ لاکھ رپاہ ہے نا تم ہینڈ اوور کر دو دانے آپ کو پتے اس وقت صرف ایک چیز میرے ذہن سے گزری کہ اگر میں اپنے بچے کی بیس اور فاؤنڈیشن ہی رشوت دے کے اس کا داخلہ کر آکے کروں گی تو یہ بچہ کس قسم کا فیرون نکلے گا بڑھا ہو کے اور excuse my language اور لانت میرے اوپر ایک ماں ہونے کے ناتے کہ میں اپنے بچے کو رشوت دے کے اس کا لوجک نہیں بنتی نا تعلیمی ادارے میں رشوت دے کے آپ بچے کو ڈال رہے ہیں چاہے اس کو پتا ہے یا نہیں پتا مجھے تو پتا ہے نا ملکل ایسی اللہ ہو کیونکہ بنیاد ہی خراب ہو گئے نا اور اس کا جواب کیا تھا یہ نیت والی بات پہ میں نے جب اس خاتون کو کہا دینا جاؤں گی میں نے اس کو جب کہا میں نے کہا کیا کر رہی ہو میں نے کہا میں نے تو قتل نہیں کرنا تم کیوں اس طرح کہتی ہے جگن میری نیت تو صاف ہے نا میں بچے کی تعلیم کے لیے ایفرٹس کر رہی ہوں اس کی بہترین ایڈوکیشن کے لیے اب یہ بتائیں یہاں پہ بندہ کیا کر رہی ہے اس کی نیت تو اچھی ہے لیکن کام وہ اتنا الٹا کرنے سے آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ قرآن کی صورت میں یا سنت کی صورت میں اس کے ساتھ ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو اور انسان کو عطا کر کے پہ یہ وہ اکل اور شعور ہیں قرآن و سنت یہ سائلنٹ ٹیکسٹ ہے ہمیں منتقل ہوا ایک سائلنٹ ٹیکسٹ ہم نے اکل اور شعور کی روشنی میں اس کو پرکھنا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے جو چیز بالکل ٹیکنیکلی اکل کے ہی خلاف ہے اور وہ بالکل اس کے لئے کوئی جواز کا دروازہ نہیں کھلتا تو ہم یہ کہہ کہ انہوال آمال بن نیات میری نیت ٹھیک ہے میں ہر غلط کام کرنوں ٹھیک نیت سے یہ تو کوئی بات نہیں میرا کچھ بھی دل چاہ رہا ہے میری نیت ٹھیک ہے میں اپنی ٹھیک نیت کے ساتھ جو مرجی کرتا رہا ہوں یہ ایسا بالکل نہیں ہے غلط ہے جو رزقِ حرام ہے اس کے حوالے سے دیکھیں آپ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی یہ بنیاد ہے آپ رکھتے ہیں اس کے بعد بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص رزقِ حرام کھاتا ہے تو رزقِ حرام سے اس کے جسم کا اگر کوئی عزب بنا ہڈی بنی یا گوشت بنا تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ جنت میں جائے گا نامہ یا مال تل گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے وہ ریجسٹرٹ سٹیمپ ہو گیا ہے جنت میں جائے گا جنت اسے قبول نہیں کرے گی جنت کہے گی مولا اس کے جسم کے فلا فلا حصے رزقِ حرام سے بنے ہوئے ہیں کیا حکم ہے کہ میں اس کو قبول کروں اللہ فرمائے گا نہیں یہ تو قانون کے خلاف ہے لہٰذا اس کو اتنی دیر کے لیے دوزخ میں جلایا جائے گا تاکہ وہ حصہ جل جائے جو رزقِ حرام سے بنا تھا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگلی بات سنیئے اس حوالے سے رزق کے حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے بنیادی چیز کہ آپ کا جو عمل ہے نا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حرام بیج بوئیں اور حلال پھل کٹیں یہ نہیں ہو سکتا یہ حصول کے خلاف ہے ضابط ہی خلاف لہٰذا آپ حلال بیج بوئیں گے تو حلال پھل کٹیں گے جس طرح علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا اگر آپ کے وجود کے اندر جو مال سرائط کا رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا گمان کرتے ہو ایک شکتور سے آیا ہو اس کے بال اٹے ہوئی ہو وہ جناب اللہ کی ہاں روڑ ہے گڑ گڑا رہا ہے تو اللہ اس کی سنے گا کیونی سنے گا سب ڈھر کرے کیوں نہیں سنے گا اللہ سننے والا فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کہ اگر اس کا لباس بھی حرام ہو اس کا کھانا بھی حرام ہو اس کا پینہ بھی حرام ہو اور وہ مسلمے بیٹھ کے گڑ گڑا رہے اللہ اس کی سنے گا وہ قیامت تک گڑ گڑا رہے ہیں اللہ اس کی طرف نگاہم نہ کرے یہاں پہ بران بھائی آپ کی اجازت سے بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک پھر وہی جو بلکل شروع میں بات کہی تھی کہ ایک انسان عربوں خربوں کماتا ہے اور عربوں خربوں پھر اچھے کاموں پہ لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہے بچیوں کی شادیاں بہت سے ان کاموں میں کرتا ہے لیکن کمایا سب حرام کا ہے اس کا پھر کیا حساب کتاب ہوگا بریک کے بعد ڈسکس کریں گے ویلکم بکھر بریک کیا ویلکم بکھر بریک کیا رمضان ٹرانس مشن جو گوست کر رہے ہیں فرحان علی وارس اور جگن کازی ویلکم بکھر بریک کیا سٹائلو اید کلیکشن 2022 پہلے سے زیادہ بہترین اور اپسلوٹلی امیزنگ رینج لانچ کی ہے سٹائلو نے اید ویر میں آپ دیکھیں گے ایک یوڈ ورائیٹی آف ڈیزائن کلرز ٹرینڈی شوز مطلب سب سے پہلے تو شوز کی بات کر لیتے ہیں اس کلیکشن میں سانڈلز بھی ہیں چپلز بھی ہیں ہیلز ہیں سوفٹیز ہیں فلات پہنے 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 پیارے فلات پہنے ہوئے ہیں اور بچوں کو جب آپ اید کے دن لے کے نکلتے ہیں تو آپ نے اتنا چلنا پھرنا ہوتا ہے بچائن گوڈی تو فر سمون لائک می اس قسم کے شوز دکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور ساتھ ساتھ فلات بھی ہیں سو اینی کائنڈ اف شوز سٹائلو پہ اویلیبل ہیں لیڈیز کے پسند کی کو نظر رکھتے ہوئے سٹائلو کے آوٹلیٹس پہ شوز کے علاوہ جولری بھی اویلیبل ہے پرفیومز بھی اویلیبل ہیں باڈی مست ہیں پریٹ ویر ہے ہینڈ بیگز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی ایک بیگ ساتھ میچ کی ہے آپ نے آج وارڈروب کے ساتھ سٹائلو کا سو اید کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ بچوں کے کپڑے بھی لینا چاہتے ہیں تو بچوں کی رینج بھی اویلیبل ہے بہت سی چوزیز اویلیبل ہیں ڈیفنیٹلی سٹائلو کے آوٹل پہ جا کے چیک آوٹ کیجئے گا سٹائلو اید ویر 2022 is amazing head to toe آج میں نے سٹائلو پہنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں I mean I love this outfit I think میں یہ اید کے دن بھی پہن لوں گے یہ میں نے سوچا ہے لیکن خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں ویورز جب ہم بات کرتے ہیں ویرائیٹی اوپ ڈیفرنٹ برینڈز کی تو آپ کو پتا ہے کہ ہیمانی کا نام top of the line top of the list ہوتا ہے سب سے پہلے تو سیفٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اور ہیمانی کا جو انسٹا سیف ہینڈ سانٹائزر سپری ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے یہ ٹری ٹری اویل کے ساتھ ہے اور اس میں آلو ویرا ایکسٹریکٹ بھی ہے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ایک امیزنگ پروڈکٹ ہے رائیٹ سو دس سپری ہے امیزنگ اور پھر یہ ہے ہیمانی کا ہینڈ سانٹائزر 250 ایمل کا یعنی کہ یہ آپ کو کافی دیر تک کلاسٹ کرے گا اور دونوں میں کیونکہ آلو ویرا شامل ہے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ نرمو ملائیو اور مویشترائز رکھیں گے جب ہم بات کرتے ہیں پرفیومز کی تو ہیمانی کی ایک امیزنگ رینج ہے آف پرفیومز جیسے کہ آل فونسو پرفیوم ہے یہ سٹرس اینڈ بوڈی سنٹ ہے یہ مردوں کے لیے ہے بائی دوئے یہ سارے پروڈکٹ ہنڈر پرسنٹ حلال ہے دین دیرز الیزے گولڈ پرفیوم یہ اورینکل سمیل ہے یہ بائی دوئے من این ویمن دونوں استعمال کر سکتے ہیں زیل پرفیوم کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ سٹرس اور سپائسی سمیل ہے it's for men لیکن یہ تو مجھے بھی پرسلی بہت جادہ پساند ہے and دین دیرز فریشمن پرفیوم which is حلال for men also ارگینک ووڈی سنٹ very affordable prices ہیمانی کے سارے پروڈکس کی اچھا جب ہم ہیمانی کے پروڈکس کی بات کرتے ہیں ویورز تو مجھے پرسلی جو ہیمانی کی upcoming products ہیں ان میں سے ایک product line کی بہت زیادہ excitement ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرحان علی وارس is a brand in himself الحمدلللہ اور ہیمانی نے ان کو پروچ کیا اور ان کی collaboration جو ہے اس سے آپ کے پاس اب آنے والے ہیں perfumes خواتین کے بھی perfumes آ رہے ہیں اور باڈی میس آ رہے ہیں کیوں فرحان بھائی صحیح بولا کے غلط بولا بالکل صحیح بولا تو کب تک انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل جیسے کہ میں نے بتایا کہ پروسس میں ابھی ہمارا ہے یہ ہیمانی کا تو ایکزیبیشنز کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا کام جو ہے وہ پروسسس ڈیلے ہو گیا لیکن بہت جل یہ جو ماری live audience ہے جب فرحان علی وارس کے پروٹکس آئیں گے آپ سب خریدیں گے کے نہیں تالیوں سے بدہ چلے گا خریدیں گے کے نہیں اور انشاءاللہ نیکس ٹرانسویشن میں آپ کو گفت بھی کیے جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ نہیں کیونکہ اس رمضان میں تو آنا پوسیبل نہیں تو آپ کیا موننگ شو پہ آکے نہیں دے سکتے ہاں ہاں ضرور دیں گے بلکل جب آپ نے launch کرنا ہے تو آپ نے ضرور ہمارے شو پہ آنا ہے موننگ و جگن پہ اور تب بھی آپ نے لوگوں کو دینے ہیں گفٹ اور ہمیں اپنی پوری پروڈک لائن کے بارے میں بتانے ہیں بٹ ان اتر تنگ کہ فرحان بھائی جو پوری پروڈک لائن ہوگی فا و انکہ نام کے انشاءاللس ہیں بھائی ہمانی تو وہ سارے سارے جو ہوں گے وہ ہنڈرڈ پسنٹ حلال ہوں گے سیف تو یوز اور زیادہ سے زیادہ ناترل اور اورگینک پروڈک سیوز کرتے ہیں فرحان بھائی فیلال آپ ہمانی کے گفت تو دیجے جو ہیں وہ تو ہم دے دیں وہ وہ سیم بدا آمی کی طرف سے ہاں وہ بھی میرا بھائی ہے اور یہ اس کی طرف سے جائیں میری طرف سے نا ایک ہی بار بات ایک ہی ہے کیونکہ آپ سب کا ایک بہت ہی پیارا آپس میں تعلق ہے اچھا فرحان بھائی ہم نیکس قویسچن کی طرف چلتے ہیں جب تک میں آڈینس میں آگ ایلو بھٹاپ کی تو آڈینس میں ہیمانی کے گفت بانت رہی ہوں آئی نو کہ آپ نے بھی علامہ صاحب سے کچھ سوال جواب کرنے تھے تو آپ جی ناظرین اب کیونکہ ہمارا موضوع آج کا ہے رسک حلال اور رسک حلال کے حوالے سے میں دونوں میں کرام سے سوال بھی کرنا چاہوں گا کرامت ابح سہدری صاحب سے بھی علی وقار قادری صاحب سے بھی ایک سوال کرامت ابح سہدری صاحب سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کی بتائیے کہ رسک جو ہے یہ کیا صرف کھانے ہی کا نام ہے یا جو ہم کماتے ہیں جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں صرف اسی کو رسک کا جاتا ہے یا رسک کی اور بھی کچھ اقسام ہے ماشاءاللہ بہت خصورت سوال ہے جب رسک کا تصور یا لفظ آتا ہے ہمارے سامنے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کو یا جو ہم ذریعہ معاش میں کماتے ہیں اسی کو رسک آجائے ایسی بات نہیں ہے چونکہ رب العالمین لا حمادود کائنات کا لا حد مالک ہے تو اس کی کریمی اس کی رحمت اس کا کرم اس کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے دیئے ہوئے رسک کی کوئی حد نہیں مثال کے طور پر رسکی بہت سی اقسام علم کا رسک جس کے ہم رسک علم بھی کہتے ہیں یعنی اچھی بات آپ تک پہنچانا اللہ کی قرآن کی آیت پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچانا یا کسی ولی اللہ کا قول پہنچانا آئیمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور فرمانے اقدس پہنچانا یہ ہے رسک علم ابو جہل کی بات رسک علم نہیں کہہ رائے گی مصطفیٰ کی بات رسک علم کہہ رائے گی آمریت کی ڈکٹیٹرشپ کی بات جو ہے وہ رسک علم نہیں کہہ رائے گی امام کی بات رسک علم کہہ رائے گی یعنی وہ بات جس میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور شریعت رسول کے مطابق ہو اسے ہم کہیں گے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو یہ رسک علم ہے اسی طرح آگے جب ہم چلتے ہیں یہ ہو گئے علم کا رسک ایک ہے آپ کی زبان کا رسک یعنی وہ زبان جو غیبت نہ کرے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا ہے اپنے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا ہے کیا بات اچھے افکان کیا بات اسے کہتے ہیں زبان کا رسک اسی طرح ہے تہارت کا رسک تہارت کا رسک کیا ہے میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا فرمانی اکدس ہے کہ جو بندہ باوزو رہتا ہے اگر اسی حالت میں اسے موت آگئی تو وہ قیامت کے روز شہدہ میں سے اٹھا جائے یہ ہے ایک باوزو رہنے کی فضیلت تو یہ ہے تہارت کا رسک تہارت جب ہم ذہن میں آتی ہے تو پھر ہمیں قرآن مجید کی طرح رجوع کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاک اللہ تہارت کیا ہے تو اللہ نے فرما دیا جو ہر نجاست سے دور اور اہل بیت عزام کے لئے کہہ دیا حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کی حال کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے شراب سے دور رہنا نجاست سے دور رہنا اور صاحبان تہارت کا اقرار کرنا یہ ہے تہارت کا رسک زبان کا رسک علم کا رسک محبت کا رسک شرافت کا رسک اور عقیدت کا رسک یہ سارے رسک ہے یعنی ماں باپ سے عقیدت کرنا یہ آپ کا رسک عقیدت ہے اپنے سے بڑے عزت کرنا یہ آپ کا رسک عقیدت ہے تو اس طرح چونکہ دائمہ وقت میں کوئی جائش کم ہوتی ہے یہ تو جناب علیلہ علیہ السلام میں آپ کی نظر کرتا ہوں آپ نے معذر سننے والوں کے لیے ساہی بن عجید البلاغ سے پوچھا گیا مارک سب سے بڑا رسک کیا ہے تو جناب علیلہ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا رسک یہ ہے جسے تقسیم کر دیا جائے بھائی واہ بھائی یعنی پاس رکھنے کا نام عشق نہیں ہے رسک کو تقسیم کر رہے کہتے ہیں کہ مولا نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں پاس جب ہوتا ہے تو کیا کرتے اور نہیں ہوتا تو کیا کرتے اللہ کہا کہ یا علی جب ہمارے پاس ہوتا ہے ہم شکر ادا کرتے نہیں ہوتا تو صبر کرتے مولا نے کہ یہ تو معمولی بات ہے کوئی بھی کر سکتا ہے کہا مولا آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں تو مولا نے کہا جب نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہوتا ہے تو بانٹ دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا رسک وہ افتار جو امام حسن امام حسین کے منت کے لئے روزے رکھنے کیا اور اس افتار کے وقت سائل آگیا تو مولا نے پانی سے افتار کیا سائل کو لیکن علی وقار قادری صاحب کی طرف ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ آپ کب دیو ہے لیکن بریک آگئی ہے تو ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے پاس اللہ کرے کہ ہمیں سوال پوچھنے کا موقع ملے کیونکہ دو تین سوال ہیں کلیارٹی لینے کے لیے وہ پوچھنے ضروری ہیں ریکویسٹ ہے ٹیم سے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک سوال ہے جو علی وقار قادری صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی انسان حرام کا کم جائے تو اس کے بعد اس کا کفارہ کیا ہے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے بریک کے بعد